نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم امم آباد ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی مہینہ گزرا تھا بات بڑھ گئی گصے میں آ کر شوہر نے بیوی کو کہہ دیا تجھے طلاق ہے جب دوسری دفعہ کہنے لگا تو بیوی نے جلدی سے اس کے موں پہ ہاتھ رکھ دیا لیکن ہاتھ رکھتے رکھتے وہ دوسری دفعہ بھی کہہ چکا تھا تجھے طلاق ہے اب اس مسئلہ میرے پاس آ گیا کہ اس کا کیا حکم ہے تو میں نے مسئلہ سمجھایا دیکھیں آپ لوگ بھی سمجھ لیں کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے یا دو طلاقیں دے دے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے اس نے کوئی طلاق نہ دی ہو تو یہ طلاق رجی شمار ہوتی ہے عدت گزرنے سے پہلے پہلے وہ رجوع کر سکتا ہے رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جا کر کہہ دے یا فون پہ کہہ دے بیوی بیگم زوجہ کچھ بھی میں نے رجوع کر لیا یہ رجوع ہو جائے گا یا کوئی ایسی صورت بن جائے کہ میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلق قائم کر لیں پھر بھی رجوع ہو جائے گا لیکن یہ ہے عدت گزرنے سے پہلے پہلے اگر عدت گزر گئی عدت گزرنے کے بعد اگر کسی نے ایک طلاق دی ہو یا دو طلاقیں دی ہو عدت گزر گئی عدت کتنی بنتی ہے عدت بنتی ہے تین مہواریاں بیوی کو آئی اب یہ گزر گئی اب گزرتے ہی یہ جو ایک طلاق دی تھی دو طلاقیں دی تھی اب یہ طلاق بائن بن گئی طلاق بائن بنتے ہی نکاح ٹوٹ گیا اب میاں بیوی کا تعلق ختم ہو گیا اب یہ تعلق جوڑنے کے لیے شریعت کہتی ہے کہ نکاح دوبارہ کرے حق مہر دوبارہ ادا کرے گواہوں کی مجودگی کے اندر یہ نکاح ہونا چاہیے اگر عدت گزرنے کے بعد بہمی رضا مندی سے اس طریقے سے نکاح کر لیا گیا تو پھر بھی یہ دوبارہ تعلق جوڑ سکتا ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے ایک طلاق یا دو طلاق اس سے پہلے کوئی طلاق نہ دی ہو اگر یہ تین طلاقیں بن گئی تو پھر مکمل طور پہ اب میاں بیوی کا تعلق ختم ہو جائے گا حلالہ شریع کے بغیر یہ آپس میں نہیں جوڑ سکتے اور ایک اور مسئلہ سمجھ لیں اگر ایک طلاق دی تو دو طلاقوں کا حق باقی رہ جائے گا اگر دو طلاقیں دی ہیں تو ایک طلاق کا حق باقی رہ جائے گا تو دیکھیں غصہ ہو پھر لوگ پوچھتے ہیں جی وہ تو غصے میں کہہ دیا بھئی طلاق ہوتے ہی غصے میں ہیں خوشی میں کون دیتا ہے لہذا اس مسئلے کو جب بھی کوئی طلاق کا مسئلہ بنیں لازمی طور پہ علماء کرام مفتیانی کرام سے رجوع کریں صدقہ جاری سمجھ کے شیر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ